ہم اپنی زندگی میں ایک فیلنگ ہے جس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں without knowing the meaning of it اور وہ ہے غصہ anger آخر یہ غصہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہمیں افیکٹ کرتا ہے غصہ بیسکلی اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں تو غصہ ہماری روح کی کمزوری ہے جب الفاظ ہماری سوچ ہمارا رویہ ہمارے actions ہمارے اپنے control میں نہیں رہتے جب ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ ایسے actions اور کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جس کو بولنے کے بعد ہمیشہ رمندگی کا احساس ہوتا ہے اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو جن لوگوں سے ہم غصہ ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ان سے شرمندگی ہوتی ہے اور پھر ہمیں ان سے اپولوجائز بھی کرنا پڑتا ہے اب یہ جو کمزوری ہے ہماری روح کی جسے ہم غصہ کہتے ہیں ایک دم سے anger zone میں جو ہم آ جاتے ہیں اور ہم کوئی بھی چیز ہمارا اپنا آپ جو ہے ہمارے control میں نہیں رہتا اس سے ہوتا کیا ہے اور یہ کس کو افیکٹ کرتا ہے دیکھیں جب بھی انسان کو غصہ چڑھتا ہے تو ایک شخص وہ ہے جو سورس ہے جس کو غصہ چڑھا یعنی وہ creator ہے غصے کا اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس پہ غصہ کیا جاتا ہے اب اگر ہم اس کو apparently دیکھیں تو جس پہ غصہ کیا جاتا ہے دیکھنے والے اس کے لیے sympathیز رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بیشارہ دیکھو اتنے برے طریقے سے اس شخص نے اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو برا بھلا کہا گالی ہی دے دی اور کچھ کیسز میں تو کئی دفعہ غصے میں لوگ کسی کو مار بھی دیتے ہیں کئی دفعہ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں ہزبنز اپنے اپنی وائفز کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا گھر میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی فیزیکل ابیوز کیا جاتا ہے غصے کی بجا سے تو دیکھنے والا ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے وہ جس پہ غصہ نکلا ہے وہ بچار ہے but in reality اگر ہم ایک لمحے کیلئے سوچ بچار کریں سوچیں تو دراصل sympathies ہماری اس شخص کے ساتھ ہونے چاہیے جو غصہ کر رہا ہے یہ بات آپ کو عجیب تو لگ رہی ہوگی but اس کے پیچھے ایک logic ہے اور وہ logic یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص غصہ create کرتا ہے anger zone میں آتا ہے اور غصہ create ہوتا ہے تو وہ جو feeling ہے وہ سب سے پہلے وہ خود experience کرتا ہے that negative energy he goes through himself first اس کے بعد وہ دوسرا شخص جو کی receiver ہے اس غصے کا اس کو وہ experience کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کروں گی کہ اگر سورج جو کے سورس آف لائٹ ہے سورس آف وامت ہے وہاں اس سورس میں جو گرمائش ہے یا جو لائٹ ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے اس کی نسبت جو ہم تک پہنچ رہی ہے زمین پہ یہاں پر رہتے ہوئے similarly جب کوئی شخص گصہ create کرتا ہے تو وہ آگ بگولا ہوا ہوتا ہے اس غصے سے اس غصے میں اور سب سے زیادہ negative energy جو کنزیوم ہو رہی ہے وہ اس شخص کے اندر ہے اور جو دوسرا شخص ہے اس تک بھی اس کی rays اور اس کی vibrations پہنچ رہی ہیں but not that much so in reality جب ہم کسی شخص کو گصہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس شخص کے لئے sympathیز create کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت گصے میں آگ بگولا ہوا ہے اچھے جب ہم گصہ create کرتے ہیں یا گصہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے کہتے ہیں تو اس میں دو as i've told you before کہ ایک source ہے creator ہے اور ایک receiver ہے اگر ہم ان دونوں کی feelings کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کئی دفعہ ایک انسان گصہ کرتا ہے چند لمحات کے لئے گصہ کرے گا اور after five minutes وہ بھول جاتا ہے so اس نے کم time کے لئے گصہ کیا وہ negativity create کی اور پانچ منٹ کے بعد وہ سب کچھ بھول گیا اور اس کے بعد اس نے اچھے طریقے سے بات کرنا شروع کر دی اب اس نے تو گصہ کر کے سب بھولا دیا بٹھ اب وہ جس پہ غصہ ہوا یعنی وہ جو receiver تھا اس غصے کا اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت سیاتی ہو گئی ہے اس بات کو تو میں ساری زندگی اب بھول ہی نہیں سکتا یا سکتی اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کہی ہوئی بات کو جو غصے میں کہی گئی تھی یا اس گرج کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ تم تو بلکل دل میں اپنے باتوں کو رکھ کے تو ہر وقت جلتی بھونتی رہتی ہو سو ایک ریاکشن یہ ہے کہ اگر کسی نے غصہ کیا وہ کر کے بھول گیا مگر آپ نے اس کو اتنا اپنے دل میں اس طرح سے بسا لیا کہ اب آپ کے ذہن سے وہ ساری زندگی نکل ہی نہیں رہا اور آہستہ آہستہ وہ جو آپ کی سول پاور ہے اس کو ڈپلیٹ کر رہا ہے کم کر رہا ہے کم کر رہا ہے اور آپ کی اس انرجی کو ختم کرتا جا رہا ہے دوسری کیس میں ایک یہ بھی سیناریو ہوتا ہے کہ اکثر اوقات کچھ گھروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہر وقت چیختے چلاتے رہتے ہیں کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا ایون گھر کا کوئی ایسا سربرا میل بندہ ہوتا ہے جو ہر وقت بس چلا رہا ہے ایون کچھ کیسز میں خواتین بھی ہر وقت اپنے کام کرنے والوں پہ اپنے بچوں کے اوپر چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں یہ سب کچھ معاملہ چلتا رہے تک تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو سورس ہیں وہ تو گو تھرہ کر رہے ہیں that pain and that negativity اب جو دوسرے جو ریسیورز ہیں وہ 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 کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی امیونیٹی اتنی سراغ کر لیتے ہیں اگن میں یہاں پر بھی سورج کی مثال دینا چاہوں گے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ لوگ اکل مند ہوتے ہیں جو اپنے اردگید ایک امیونیٹی کوریٹ کر لیتے ہیں جس تہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ہر روز سورج نکلنا ہے خاص طور پر جب گرمیوں میں سورج نکلتا ہے تو we do not leave our homes without sunscreen we make sure either we are wearing hats or caps or we are covering our faces ہم کوئی نہ کوئی blinds لگا لیتے ہیں گاڑی کے اندر اس طہا سے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ I would say کہ وہ سنسبل لوگ ہوتے ہیں ان کی اپروچ سنسبل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سورج کی روشنی آرہی ہے مگر اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایکسیسیو ہے تو ہم اپنا کوئی آلٹرنیٹیو اکتیار کریں گے تاکہ ہماری skin نہ جلے تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے ہم اپنے اردگرن ایک اپنا ہفاظتی تدابیر کر لیتے ہیں precaution کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہماری گھروں میں جب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ لوگ ہر وقت کچھ ایسے bosses ہوتے ہیں owners ہوتے ہیں companies کے جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں تو جو اکل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو اپنے سر پہ سوار کرنے کی بجائے اور ان تمام باتوں سے افیکٹ ہونے کی بجائے وہ اپنی امیونٹی کو بڑھا لیتے ہیں کس طرح سے کہ they in their minds they say اوکی they are speaking and they are saying what they have to say تو دیر بعد یہ خود ہی بول بول کے چپ کر جائیں گے تو یہ اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر افیکٹ ہی نہیں انہیں دیتے the other person is saying what they have to say they are abusive they are they are insult they are insulting them they are saying what they have to say اور ان کو وہ خاموشی سے کھڑے ہیں مگر وہ سن رہے ہیں بات کسی بھی بات کا ان کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتا so these are two options that we see because جب کوئی غصہ ہوتا ہے تو اس میں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں so what we need to do is we need to decide کہ ہم نے پہلی بات ہوئی ہے کیا غصہ کریٹ کرنا ہے کیا ہمارے پاس کوئی اور option ہے غصہ کریٹ کرنے کے علاوہ اور اگر ہم پر غصہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا اپنے سر پہ سوار کرنا ہے ہم نے اس کو ابزورب کرنا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے یا ہم نے اپنے اردگید کچھ ایسی کورنگ لگا لینا ہے ایسا شیلٹر اپنے آپ کو کر لینا ہے ایک ایسا اورا اپنے اردگید کر لینا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نیگٹیو اینرڈیز جو ہیں وہ ہم تک نہ پہنچیں so this is what we need to decide as i always say it's all جس کی تمام جسی کہتے ہیں نا فیصلے دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسی situation ہوئی تھی اور اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا تو میں یہ یہ ریاکشن کرنا تھا it was very natural and normal for me to react that way the thing is we need to learn how to respond instead of reacting کیسا لگی آپ کو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں کچھ فیصلے لیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی فیصلے خود کریں گے but when it comes to all these things in life تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا چرو کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے میرے پر غصہ کیا تو میرا پورا دن خراب ہو گیا میرا میں آج کوئی کام ہی نہیں کر سکی and I'm feeling so depressed and I'm feeling so low and then you start discussing it with one person and then the other person and you keep depleting your energy because you think کہ اس شخص کی وجہ سے یا اس شخص کی غصے ہونے کی وجہ سے میرا سارا دن خراب ہو گیا Each day of your life is very very important and you are not going to give the remote control of your day not even an hour to the other person کہ اس کا غصہ کرنے سے آپ کی زندگی halt پہ آگئی یا آپ کی زندگی میں depression آگیا یا آپ کی زندگی میں مشکلات آگئیں یا problems آگئیں they can do what they can do they can create anger but they can just create anger they can't be the reason for you to feel depressed or to feel low or down because they got angry it's their disease anger is their disease anger is their nature it should not affect you کسی شکس کی سول کی ویقنس کی وجہ سے آپ اپنے دن کو خراب نہیں کریں گے on the contrary you have to empower your سول آپ کو اپنی سول کی پاور کو بڑھانا ہے کوئی شکس کتنا غصہ کرتا بات کرتا ہے آپ کے خلاف بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے آپ نے اس پہ فوکس نہیں کرنا آپ نے اپنی سول کو سٹرونگ بنانا ہے اس کو empower کرنا ہے تاکہ اس دنیا میں ہمارے اردگرد موجود لوگ اور ہمارے اردگرد جو بھی situations اور circumstances ہوتے ہیں ہم ان سے کرسکے 這ی سوício lows آؤ نا ہم keeps اعری さん فارہ ہم بات بات سوئے ہم جانت تیسی لئے لئے اے لئے بات دنگر which is basically spoiling their soul which is basically giving them a lot of negativity in their life جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی negativity دے رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنے ہیں اور اپنی soul کو اپنے کرنے ہیں and we have to stay out of that anger zone انشاء اللہ you look after yourself stay happy and instead of being angry let go forgive people and just smile and stay happy look after yourself السلام علیکم